بھارت غالباً دنیا کا باہد ملک ہے جس نے اپنے تخلیق کے ساتھ ہی جاریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طاقت کے زور پر کئی آزاد ریاستوں پر قبضہ کر لیا ریاست آندھر پردیش اور جمہو کشمیر اس کی واضح مثالیں ہیں بھارت کے ایسی رویہ کے سبب اس کی بیشتر ریاستوں میں شروع دن سے ہی علیدگی کی تحریکیں چل پڑیں اور مظالم کا شکار اقلیتی افراد نے حکومت کے خلاف ہتیار اٹھا لیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس وقت بھارت میں علیدگی کی سر سر تحریکیں کام کر رہی ہیں جن میں سے سترہ بڑی اور پچاس چھوٹی ہیں صرف آسام میں چونتیس باغی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو ملک کے ایک سو باسٹھ ازلا پر مکمل کنٹرول رکھتی ہیں شمال مشرقی بھارت کی سیون سسٹرز کہلانے والی سات ریاستیں آسام، تریپورہ اور ناچل پردیشت، میزورام، منیپور، میگھالیا اور ناغا لینڈ باغی تحریکوں کا مرکز سمجھی جاتی ہیں اس کے علاوہ بحار، جھارکنڈ، چھتیس گرڈ، مغربی بنگول، عریسہ، مدیا پردیشت، مہاراشرہ اور آندھر پردیش میں بھی علیدگی پسند گروپ سرگرم ہیں لیکن ناغا لینڈ کے ناغا باغی اور نقسل باڑیوں کی تحریک بھارتی وجود کے لیے حقیقی خطرہ بن چکی ہے اور گزشتہ چار سال کے دوران صرف ماو باغیوں کے ہاتھوں بھارتی فورسز کے نو سو اہلکار مارے جا چکے ہیں یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کا اطراف بھارتی وزیر آزم منموہن سنگھ ہی کر چکے ہیں رپورٹس کے مطابق صرف آسام میں چونتیس علیدگی پسند تنظیم میں کام کر رہی ہیں جن میں یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ، نیشنل ڈیموکرائٹک فرنٹ، کمات اپور لیبریشن ارگنائزیشن، برچہ کمانڈو فورس، یونائٹڈ لیبریشن ملیشیا، مسلم ٹائگر فورس، آدم سینہ، حرکت المجاہدین، حرکت الجہاد، گورکہ ٹائگر فورس اور پیپلز یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ شامل ہیں جبکہ مقبوضہ کشمیر میں لشکر عمر، البرک، البدر، الجہاد فورس، تحریک جہاد اسلامی، حضب المجاہدین اور لشکر تائبہ بھارتی قبضے کے خلاف سرگرم ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں ببر خالصہ انٹرنیشنل، خالستان زنداباد فورس، خالستان کمانڈو فورس، بھنرا والا ٹائگر فورس، خالستان لیبریشن فرنٹ، خالستان نیشنل آرمی، ریاست منیپور میں پیپلز لیبریشن آرمی، منیپور لیبریشن ٹائگر فورس، نیشنل ایسٹ مانورٹی فرنٹ، ککی نیشنل آرمی، ککی دیفنس فورس، ناغلینڈ میں نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل، تریپوری میں آل تریپور تریپورا ٹائگر فورس، تریپورا آرم ٹائبل وولنٹیر فورس، تریپور مکتی کمانڈوز، بنگالی رجمنٹ، میزورام میں پروفیشنل لیبریشن فرنٹ سمیت کئی انتہا پسند تصیمیں بھارت کے لیے دردے سر بنی ہوئی ہیں